اپیسوڈ کی سٹارٹ میں لن پیٹ شوپ کے باہر کھڑا ہوتا ہے اور اسے کنکی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں اس پر یہ واپس چلاتا آتا ہے یہاں زو سونگ سے پوچھتی ہے کہ کیا تم کنکے ساتھ جاؤگی تو یہ کہتی ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے میں ٹھیک ہوں اس پر زو کہتی ہے کہ اگر تم اسے ڈیٹ نہیں کرنا چاہتی تو اس سے شادی کر لو تو یہ کہتی ہے کہ میں تھوڑی دیر اگر یہاں رکی تو پاگل ہو جاؤں گی کچھ دیر کے بعد اس سے ٹیکسٹ آتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ لاسٹ میل کھانا جاتا ہوں پھر ہم کبھی نہیں ملیں گے زو دیکھتے ہی غصے سے کہتی ہے کہ اسے ریجیکٹ کر دو اور پوچھتی ہے کہ کنکے ساتھ جانے کا کیا ٹائم ہے یہ بتاتی ہے کہ گیارہ بجے یہ سنتے ہی یہ کہتی ہے کہ لاسٹ ٹائم تم نے غلط چوز کیا تھا لیکن اس پر صحیح چوز کرنا اس پر سونگ کہتی ہے کہ میں اگر لن سے نہیں بھی ملتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کنک کو چوز کر لوں گی پر وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سوٹیبل ہیں زو کے جانے کے بعد آنٹی شوپ پر آتی ہے اور بتاتی ہے کہ میں امریکہ واپس جا رہی ہوں اور پھر اسے بریسلٹ دیکھ کر کہتی ہے کہ مجھے لن کی فکر ہے تو مجھ سے ایزا فرنڈ ملنے جاؤ وہ مجھے کچھ نہیں بتا رہا دوسری طرف کنکے اس کا ائرپورٹ پر ویٹ کر رہا ہوتا ہے یہ ٹکٹ ہاتھ میں لیے کنکی باتیں سوچ رہی ہوتی ہے پھر یہ پیکنگ کرتی ہے اور جانے لگتی ہے تو باہر اسے لن کے ریڈ روک لیتے ہیں یہ اسے سوری کرتی ہے اور پھر اسے کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے یہ اسے لن کے بدلے ہوئے بھیہیو کا بتاتے ہیں یہ سب سنکہ یہ کہتی ہے کہ شاید وہ سو سے دوبارہ ملنے پر شینج ہو گیا ہے اس پر آپ کو تو خوش ہونا چاہیے اس پر یہ بھی اسے لن سے ملنے کا کہتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ مجھے وہ خوش نہیں لگ رہا پھر یہ لن کو گول کرتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایکشلی مجھے میری آنٹی کا بریسلٹ واپس چاہیے میں وہ سوک کو دینا چاہتا ہوں اس سے وہ اور زیادہ خوش ہو جائے گی یہ سب سنکر یہ اور زیادہ ہائٹ ہو جاتی ہے پھر کچھ دیر کے بعد ایک لیڈی آ کر لن کو بریسلٹ دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ کسی نے آپ کو دینے کو کہا تھا یہ فوراں باہر آ کر سونگ کو ڈھونٹا ہے پر اسے وہ کہیں نہیں دیکھتی یہاں کن کی نظریں سونگ کو ڈھون رہی ہوتی ہیں پھر یہ آ کر رومز کینسل کرنے کا کہتا ہے تب ہی سونگا جاتی ہے یہ اس سے سوری کہتی ہے اور کنی سے دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے نیکس سین میں ایک لڑکی اسے بتاتی ہے کہ میں سٹوڈنٹ ہوں اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں اس پر کنی سے سب فلارس پائے کر لیتا ہے سونگ سب پائے کرنے کی وجہ پوچھتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ اسے سکول کی فی دینے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی اور پھر یہ سب فلارس سونگ کو دے دیتا ہے جس پر یہ خوش ہو جاتی ہے یہاں زوری شیعان کو لے کر ان کے پیچھے آ جاتی ہے تو اسی طرف سونگ کن سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے میرے لیے روم بکیا ہے اب جبکہ ایک روم پہلے سے ہی کینسل ہو چکا تھا تو یہ اسے بتا دیتا ہے کہ مجھے لگا کہ تم نہیں آوگی اس لیے میں نے ایک روم کینسل کر دیا اب یہ دونے ایک ہی روم میں آ جاتے ہیں یہاں سونگ فلار کو سمیل کرتی ہے تو اس کی نظریں کن پر پڑتی ہیں اور اسے اس کی باتیں یاد آنے لگ جاتی ہیں تو اسی طرف زوری نے دیکھنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کچھ دیر کے بعد کن کو یہ سوئی ہوئی دیکھتی ہے تو یہ اس کی پینٹنگ کرنے لگ جاتا ہے نیکس مورننگ زور شیعان کے سوئے ہوتے ہیں اس کی آنکھ کھلتی ہے اور شیع کو دیکھتے ہی شور مچانے لگ جاتی ہے اور یہ دونوں بھی رجہ آتے ہیں اور یہ دونوں پھر سے لڑنے لگ جاتے ہیں دوسری طرف یہ اٹھتی ہے تو اسے اپنی پینٹنگ ملتی ہے جیسے دیکھ کر یہ کن کو دیکھنے لگ جاتی ہے پھر یہ دونوں فیشنگ پر آئے ہوتے ہیں سونگ کا انوائرمنٹ کافی اچھا لگتا ہے اور یہ اسے تھینکس کہتی ہے یہاں یہ چھپ کر ان دونوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں سونگ کہتی ہے کہ اگر فش نہ بھی پکڑی گئی تو کوئی بات نہیں اس پر یہ کہتا ہے کہ اگر فش نہ ملی تو ڈینر میں کیا کھائیں گے یہ سنتے ہی یہ شوق ہو جاتی ہے اور کن ہستے ہوئے کہتا ہے کہ میں کڈنگ کر رہا تھا اور اسے دیکھ کر سونگ بھی ہسنے لگ جاتی ہے تب بھی زورشی کی لڑائی میں یان کو دھکا لگ جاتا ہے اور یہ گر جاتا ہے جس سے اس کی انچی آواز نکلتی ہے یہ آواز کن اور سونگ بھی سن لیتی ہے اور جب یہ دیکھتے ہیں تو یہ تینوں کھڑے ہوتے ہیں انہیں یہاں دیکھ کر سونگ یان کو لے کر ان پر غصہ کرتی ہے اور پھر کن یان کو اپنے ساتھ فشنگ پر لے جاتا ہے نیکس ان میں یان کھیلتے ہوئے اپنی موم کا بیک گرا دیتا ہے کنی سے اٹھاتا ہے تب بھی وائلٹ میں اس کی نظر ایک سنیپ پر پڑتی ہے اسے دیکھتے ہی یہ کہتا ہے کہ دونوں سیم کیسے ہیں تو یہ بتاتی ہے کہ یہ میری اول سسٹر ہے جو میری ٹوین تھی تو یہ حیران ہو کر کہتا ہے کہ تمہاری سسٹر بھی تھی پھر یہ بتاتی ہے کہ جب میں سات سال کی تھی تو ہمارے پیرنٹس کا ڈائیورس ہو گیا تھا تو یہ ڈائڈ کے ساتھ چلی گئی تھی اور اس کے بعد ہم نے ایک دوسرے کو کبھی نہیں دیکھا یہ یان کے ساتھ چلی جاتی ہے کہ تب ہی کہ ان کو سنیپ کے پیچھے ان کے الگ لگ نام بھی دیکھ جاتی ہیں دوسری طرف ٹینک کے ہاتھ ایک فائل ہوتی ہے جس میں ان دونوں بہنوں کی ڈیٹیل ہوتی ہے یہ سب دیکھ کر تینگ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے تب ہی ہم ایک فلیش بیک دیکھتے ہیں جس میں کن کو لوگ کے ساتھ دکھاتے ہیں کن اسے گھر چھوٹ کر میٹنگ کے لیے چلا جاتا ہے کہ تب ہی تینگ آتا ہے یہ لوگ کو پکڑتا ہے تو وہ اسے تھپڑ مات دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آئندہ دکھنا مت ورنہ میں سب بین کو بتا دوں گی دوسری طرف سونگ واپس آتی ہے تو کن بھی اپنا سر پکڑ کر بیٹھا ہوتا ہے یہ کن کو اکساتی ہے تاکہ وہ سونگ سے اپنی فیلنگ شیئر کر سکے تو یہ شرم کے مارے کچھ زیادہ بات ہی نہیں کر پاتا تب ہی یہ تینوں مل کر اسے فوس کرنے لگ جاتی ہیں تو سونگ بات پلٹ دیتی ہے اور یہ سب کھانا کھانے لگ جاتے ہیں اور پھر یہ گھر واپس آ جاتی ہیں یہ کن کو ٹرپ کے لیے تھینکس کہتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں اور بھی بہت ساری اچھی چیزیں ہیں ٹرائے کرنے کے لیے دوسری طرف سول ان کو کال کرتی ہے تو یہ بتاتا ہے کہ میں واک کے لیے آیا تھا کچھ ہی دیر میں تمہیں ملتا ہوں یہ کہتی ہے کہ کیا تم سونگ سے ملنے گئے ہو تو یہ سوری کہہ کر بتاتا ہے کہ میں بس اسے دیکھنا چاہتا تھا یہ سن کر سو سیڈ ہو جاتی ہے دوسری طرف کہ ان کو کچھ نیو ویانز آتی ہیں تب ہی شیعہ کر پوچھتا ہے کہ تم اتنے انہیپی کیوں بیٹھے ہو تو یہ بتاتا ہے کہ مجھے کچھ یاد تو آیا ہے پر سب کلیئر نہیں ہے تو یہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں اس وقت سونگ اور یان کا خیال رکھنا چاہیے اس لیے پاسٹ کو زیادہ مت سوچو یہ کہتا ہے کہ میں ان کا اچھے سے خیال رکھوں گا نیکس ایز ہو کن کو نیوز پیپر دکھاتی ہے تب ہی دوسری طرف ٹینگوی نیوز پیپر لاکر زانگ کو دکھاتا ہے کہ اب اس کا کیا مطلب ہے تمہیں یہ پوسٹ کرنے کی اجازت کس نے دی اس پیپر میں لکھا ہوتا ہے یہ بیسٹ ڈیزائنگ کمپیٹیشن میں جتنے والے کو تھری ملین ملیں گے ایکچلی کن کو فائنڈ کرنے کے لیے یہ زانگ کی ایک چال تھی اور تینگ کو یہ سمجھ آنے پر وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے زانگ کہتا ہے کہ میرے پاس یہ سب کرنے کے لیے سائرے رائٹس ہیں اب جوئی کو نیو ٹیلنٹ کی ضرورت ہے اب یہ کہتے ہیں کہ میں بیزی ہوں تم دفع ہو جاؤ تینگ غصے سے چلا جاتا ہے اب یہی نیو زون نے کن کو بھی دکھا دی ہے یہ کہتا ہے کہ لازم نہیں ہے کہ میں یہ جی جاؤں گا اور زونگ پیسے کی بھوکی نہیں ہے یہاں لین تینگ سے کہتا ہے کہ تم نے جو وعدہ کیا تھا وہ ابھی تک پورا نہیں کیا تو یہ اسسسٹنٹ سے کہتا ہے کہ داسے بولو کہ وہ ڈائریکٹ کن کو دے دے یہ سن کر لین اس کا تینگس کرتا ہے اور چلا جاتا ہے پھر یہ آ کر کن سے کہتا ہے کہ تم نے کمپیٹیشن کا سنا ہوگا میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے چھوڑ کر اسے پروجیکٹ پر فوکس کرو میں تمہیں 3 ملین سے زیادہ پیسے دوں گا اس پر یہ کہتا ہے کہ مجھے کمپیٹیشن میں دلچسپی نہیں ہے یہ سن کر تو تینگ خوشی کے مارے پھول جاتا ہے تب ہی یہ اسے کہتا ہے کہ اپنے گول کے لیے ہارڈ ورک کرو یہ سن کر کہ ان کو وی انز آتی ہیں جہاں اسے تینگ نے دھکا دیا تھا اور اسی کے ساتھ اس اپیسوڈ کے انڈ ہو جاتا ہے اگر آپ نیکسٹ اپیسوڈز بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں تھنکس پر ووچنگ